اس تبتی گرمی میں ہم کام کر رہے ہیں ٹیمپریچر فوڈی سکس سلشیس ہے اور اسے ہم بانی پیتے ہیں یہ سبزی پروش ہے یہ تین سو ہر روز ہم بناتے ہیں یہ لازم ہے تین سو بنا تو میرے ہاتھ ایسے ہو چکے ہیں جیسے میرے ہاتھ میں خون ہی نہیں ہوگئے ہیں پیلے پڑ گئے ہیں یہ تقریباً ایک ہاتھ سے اڑتا بھی نہیں دس سے پندرہ کیٹو کا ہوگئی ہے تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں ان کو تیار کر کے کوئی ایک کام ہم نے کر لیا اس کو اکٹا کر کے سیدھا سیدھا کر کے ہیلو اسلام علیکم ساہم کم بیک ویڈ نیو انیدر ولوگ سنتالیس ڈگری سنٹی گریٹ سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں پیارے بھائیو فرس ڈے ان اراک اراک میں پہلا دن ہے میرا پہلی دن ہی کام چادو ہے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ماربلز ٹائپ کی اندر پیکٹری میں تیار ہوتا ہے خود بھی گرمی چیک کر سکتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں کہ گرمی کی کیا صورتی حال اراک میں تو فرس ڈے ان اراک ایسا چل رہا ہے باقی آپ سمجھدار ہیں یہ کام ہم نے کر لیا یہاں پر جو باہر سے اس ٹرولی میں جو اینا ہم نے ریت اور بجری دونوں میکس کر کے ہاں پر ڈال دی وہ پوری ہو گئے بیس سے پچیس تقریبا یہ ٹرولی ہم نے اس پر ڈالی اور سمیٹ اوپر ڈالیں گے تو اس کو میکس کر کے یہ اس کو بروائیں گے اور اس کو ایک دن سوکنے کے لیے رکھیں گے سوکنے کے بعد اس کو نکالیں گے اور باہر لے جائیں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹرولی میں باہر لے جائیں گے تو یہ سمٹ ہے میکسٹر یہاں پر تیار ہوتا ہے یہ جو ہے اس طرح کی یہ لکوٹ کو یہاں پر ڈالتے ہیں فل ہوتے ہیں اور ایک دن کے لیے چھوٹ دیتے ہیں سوکنے کے بعد اس کو دوبارہ سے خالی کرتے ہیں جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو خالی کرتے ہیں یہ جتنے بھی کلپس ہے اس کو اکٹا کر کے سیدھا سیدھا کر کے ایک اوپر ایک رکھنا ہے یہاں پر اس کی وزن کی وعد کی جائے یہ تقریبا ایک ہاتھ سے اڑتا بھی نہیں تقریبا یہ پندرہ سے دس سے پندرہ کیلو کا ہوگا یہ شاید یہ تقریبا دس سے بارہ کیلو کا ہے الگ الگ شیپس کے لئے الگ الگ یہ جو ہے نیکیے تیار ہوتے ہیں ربڑ کے بنے ہوتے ہیں اس میں لیکویڈ ڈالتے ہیں وہ ہے لیکویڈ وہاں سے ڈالتا ہے یہ پیکٹری کی صورت ہوتے ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر چادر بھی لگے ہوئے ہیں چادر میں کام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ توڑی بھی ہوا اندر نہیں آتی مٹر والا بھی آگیا اور یہاں پر کبوتر کی بیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر آئے ہوئے ہیں ہمارے کام کو نہارنے کے لئے اس ایک ایک پیس کا وزن جو ہے نا ساٹھ سے ستر کیلو کا وزن ہے یہ سبزی پروش ہے ہر کوچے میں رون مارتے ہیں اور اس کے پاس مائک ہوتا ہے جس نے سبزی لینے ہو وہ یہاں سے خریج سکتے ہیں باقی اگر بات کی جائے کہ ہم دن میں کتنا کام کرتے ہیں تو آٹھ سے دس گھنٹے ہم مسلسل کام کرتے ہیں کانی کی بریک نہیں ہوتی وہ صبح ہی ٹائٹ ناشتہ کرتے ہیں آٹھ گھنٹوں کے بعد وہ ریسٹ ملتا ہے وہ اس پر کانہ بھی کاتے ہیں اس طرح کے یہ تین سو ہر روز ہم بناتے ہیں یہ لازم ہے تین سو بنانا تو تین سو بنانا تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے لیتے ہیں ہر شیپس کے ہر کلر کے ہر آویلیبل ہے ہم اس طرح سے کرتے ہیں ان کو تیار کر کے پھر اس کے وہ جو گاڑی لے آتا ہے اس گاڑی میں لوٹ کر کے پھر وچبا دیتے ہیں آپ کو ہر دیتے ہیں کچھ ملتا ہے کچھ ملتا ہے کچھ ملتا ہے کام کرتے وقت اس کی وجہ یہ دی کہ موبائل اتنا گرم ہو رہا تھا یہ نوٹکیشن دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ویڈیو بنی نہیں جا رہی تو موبائل کے لئے یہ حال ہے اور میرا کیا حال ہوگا اس ٹائم پر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں سو پیارے بیورٹس ہو کرنگا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر میں تیک سیچے اور خوبصورت لوگ کے ساتھ میں پیکلی دوم میں یاد رکھیں خدا حافظ